اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے تین سو وارٹس کے سولر سسٹم کے بارے میں جیسے کہ آپ اس کلین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ پولی کے دو ایک سو پچاس وارٹس والے سولر پینلز ہیں اور پولی سولر پینلز کے بارے میں میں آپ کو ایک یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ کسی بھی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں چالیس پینتالیس یا پچاس ڈگری کے قریب گرمی پڑتی ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ کو پولی سولر پینلز ہی لگانے چاہیے کیونکہ زیادہ گرمی میں ان کا ریجلٹ بہت اچھا ملتا ہے اور میں ذاتی طور پر اس کا مشورہ اس لیے بھی دیتا ہوں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں تقریباً آٹھ سے نو مہینے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گرمی رہتی ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے گرمی کی شدت میں بھی چونکہ اضافہ سلسل ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں جو کلائمنٹ چینجز ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہی لگتا ہے کہ مزید گرمی بڑھے گی تو ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سال کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ گرمی رہے گی اور گرمی میں سولر سسٹم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ گرمی میں لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں پنکھے خاص طور پر چلانے کے لیے جب بجلی فیل ہو جاتی ہے تو پنکھے چلانے کے لیے خاص طور پر ہمیں سولر سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے تو چھوٹے سولر سسٹم جتنے بھی لوگ لگا رہے ہیں ان کو میں یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے ابھی پینل خریدنے ہیں تو پھر پولی سولر پینلز خریدیں اور پولی سولر پینلز میں آپ اچھی کمپنی کا انتخاب کریں کبھی بھی سستے والے سولر پینل نہ خریدیں کم سے کم جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ دس سال کی وارنٹی دیتی ہیں تو یہ جو سولر پینلز ہیں یہ پاور کمپنی کے سولر پینلز ہیں اور پاور کمپنی کی بھی دس سال کی وارنٹی ہے اور ان کی جو مارکٹ میں اس وقت قیمت چل رہی ہے وہ تقریباً 6800 روپے کے قریب ہے بہر پرائس سوڑا اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ آپ کو 7000 روپے میں بھی ملیں ہو سکتا ہے 6500 روپے میں بھی ملیں تو 2400 روپے کو نہ دیکھیں کبھی بھی جب بھی سامان لینے کے لیے جائیں کوشش کریں کہ اچھی کالیٹی کے اور دس سال کی وارنٹی والے سولر پینلز ہی خریدیں تو یہ جو دونوں سولر پینلز ہیں انہیں آپس میں پیرالیل میں کنیک کیا گیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ پی ڈبلی ایم چارج کنٹرولر استعمال کیا گیا ہے اور سنگل بیٹری لگائی گئی ہے تو جب بھی ہمیں سنگل بیٹری چالانی ہو سولر سسٹم کے ساتھ لگانی ہو تو اس کے ساتھ اگر ہمارے پاس پی ڈبلی ایم چارج کنٹرولر ہے تو پھر ہم جو سولر پینلز ہیں ان کا آپس میں پیرالیل کنیکشن کرتے ہیں اور اس طرح سے پھر ہمیں جو ہے وہ زیادہ بہتر ریزلٹ ملتا ہے اچھا یہاں پر یہ جو دونوں سولر پینلز کی وائر ہے یہ اوپر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگزاوس فین لگا ہوا ہے تو اگزاوس فین کے ساتھ جو بلیک کلر کی وائر آ رہی ہے یہ سولر پینلز سے آنے والی وائر ہے یہ چار ایم ایم کی ٹو کور کیبل ہے کاؤپر میں اور یہ مارکٹ میں کچھ پینتالیس روپے فٹ کے حساب سے مل رہی ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے جو چارج کنٹرولر ہے یہ تیس ایم پیئر کا پی ڈبلیو ایم چارج کنٹرولر ہے اور اس کی قیمت بارہ سو روپے ہے اچھا یہ ذہن میں رکھے گا کہ اس میں مارکٹ میں جو اس وقت پی ڈبلیو ایم چارج کنٹرولر اویلیبل ہیں اس میں میں ذاتی طور پر لائن کمپنی کے جو چارج کنٹرولر ہیں انہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں ابھی اس کے کچھ نئے موڈلز بھی آگئے ہیں اور میں جلدی انشاءاللہ وہ لے کر آوں گا اور ان پر کچھ ویڈیوز بھی بناوں گا تاکہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ کی نالجی میں اضافہ ہو اور کبھی بھی پی ڈبلیو ایم چارج کنٹرولر خریدنا ہو تو لائن کمپنی کا ہی میرا مصورہ یہ ہے کہ خریدیے گا بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا بہرحال تو یہ تیس سے ایمپیئر کا جو چارج کنٹرولر ہے اس کے ساتھ دو سولر پینلز لگائے گئے ہیں اور ساتھ میں یہ ایک ڈی سی بریکر بھی لگا ہوا ہے تاکہ جب سولر پینلز کے کنیکشن کو کسی بھی وجہ سے آف کرنا ہو تو یہاں سے ڈی سی بریکر سے آف کیا جا سکے تو اب یہ جو ڈی سی بریکر ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ بتیس ایمپیئر کا ڈی سی بریکر ہے جس کی قیمت ہے چھبیس سو روپے اور شنائیڈر کمپنی کا ہے یہ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو بیٹری استعمال کی گئی ہے یہ اے جی ایس کمپنی کی جی ایکس ون فرٹی فائف موڈل کی بیٹری ہے بارہ مولٹ کی بیٹری ہے لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے ایک سو پانچ ایمپیئر کی بیٹری ہے یہ اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا آپ کو بیٹری چارجر بھی نظر آ رہا ہے احتیاطاً بیٹری چارجر بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تاکہ کبھی ایسی صورت یہ حال آئے کہ رات میں اگر آپ کی بیٹری بالکل ڈاؤن ہو جائے اور آپ کو بیٹری چارج کرنے کی ضرورت کبھی رات میں پڑے تو بیٹری چارجر سے آپ بیٹری چارج کر سکیں یا پھر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بہت زیادہ بارش لگ جاتی ہے دو دو تین تین دن تک بارش ختم نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں اگر آپ کو بیٹری چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ وابدہ سے بھی بیٹری چارجر کی مدد سے بیٹری چارج کر سکتے ہیں اچھا یہاں سے اس بیٹری پر کمرے میں ایک ایل ایڈی بلب جلایا جا رہا ہے اور ایک باہر کومن میں جہاں پر تھوڑا کیچنوالا حصہ بھی آتا ہے تو وہاں پر ایل ایڈی بلب لگایا گیا ہے اور یہ دوسرے کمرے میں ایک ایل ایڈی بلب بھی ہے اور یہاں پر ایک خرشید کمپنی کا ایسی ڈی سی فین بھی لگا ہوا ہے اچھا یہ جو خرشید کمپنی کا ایسی ڈی سی فین ہے یہ بہت ہی بہترین سولر کے پنکوں میں ابھی تک اس کا ریزلٹ ہے تو میں اس کے بارے میں بھی ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی اگر فین لینا ہو تو آپ خرشید کمپنی کے ایسی ڈی سی فین کو ہی ہمیشہ جو ہے وہ لیجئے گا اگر آپ اسے سولر پہ نہیں بھی استعمال کرتے ہیں عام مثلا یو پی ایس سسٹم پہ بھی استعمال کرتے ہیں تو کبھی اس کی کیونکہ وارس کنزپشن بہت کم ہے پچاس وارس پہ چلتا ہے یہ عام پنکھیں جو ہیں وہ سو اور ایک سو بیس وارس کے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی بجلی کی بھی بچت ہوتی ہے بل کی بھی بچت ہوتی ہے اور یو پی ایس سے چلائیں گے تو بیک اپ ٹائنگ بھی زیادہ ملتا ہے اور یہ جو خرشی کم یہ ایسی ڈی سی فین ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بات آ دوں گے اس میں بہت سارے موڈلز آبیلیبل ہیں تو تقریباً کوئی چار ہزار چھ سو روپے سے اس کے پرائس سٹارٹ ہیں اور چھ ہزار روپے تک اس کے مختلف جو موڈلز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اور سب سے اچھی بات جو ہے ان پنکھوں کی وہ یہ ہے کہ ان کی ہوا بلکل جو عام ایسی سے چلنے والے پنکھیں ہیں ان کی طرح ہیں ہوا میں کوئی بھی فرق آپ کو نہیں ملے گا تو اب یہاں پر اس گھر میں فیلحال ایک فین جو ہے وہ ایسی ڈی سی والے استعمال کیا جا رہا ہے اور جس کمرے میں بیٹری رکھی ہوئی ہے وہاں پر جو فین لگا ہوا ہے وہ نارمل فین ہے جو کہ ابھی یہ چینج کر دیں گے بتایا تھا انہوں نے مجھے کہ یہ والا فین بھی ہم چینج کر رہے ہیں اور ایسی ڈی سی فین ہم استعمال کریں گے تو آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک سولر پینل سے ایک ایسی ڈی سی فین آپ آرام سے چلا سکتے ہیں تو جیسے کہ ان کے پاس تین سو وارٹس کے پینل ہیں دو سولر پینل ہیں ایک سو پچاس وارٹس والے تو تین سو وارٹس بنتا ہے تو اس پر ان کے دو فین آرام سے چل سکتے ہیں ورنہ آج ہے وہ رات میں اگر آپ وابڈا سے بھی ان پنکھوں کو یوز کرتے ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے امرجنسی کے لئے آپ چاہیں تو بیٹری سیو رکھیں خیر تو یہ جو سسٹم ہے یہ بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ عام گھر کا سسٹم ہے ہر جو چھوٹی فیملی والا بندہ ہے جس کے ایک دو بچے ہیں میاں بی بی اگر وہ رہتے ہیں دو کمروں کا گھر ہے تو اس کے لئے LED جو لائٹس ہیں ان کے جو پرائس ہیں وہ دو سو اسی روپے ایک LED کے پرائس ہے تو تین اس گھر میں استعمال کی گئی ہیں دو کمروں میں اور ایک جو ہے وہ باہر کومن میں تو اس طرح کا سسٹم میرا مشوری ہے کہ ہر گھر میں ہونا چاہیے تو اس سے یہ فائدہ رہے گا کہ جیسے جن گھروں میں لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے یا جہاں پر بجلی نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کی اپنی بجلی کا آپ یہ ایک سسٹم بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں بس مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ہر ویڈیو کے حوالے سے میں بات کر لیتا ہوں کہ آپ کے پاس اپنی چیزیں ہونی چاہیے آپ کو کسی کی مہتاج ہی نہیں ہوتی ہے ہم بل بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد جب پاور فیلئر ہو جاتا ہے تو مہتاج ہو کے بڑھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کب لائٹ آئے گی کب بجلی آئے گی اور کب ہمارے پنکھیں چلیں گے کب ہماری لائٹیں جلیں گی تو یہ سولر سسٹم لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بجلی ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے یہ آپ کی اپنی بجلی ہے آپ کے پاس سیو ہے اگر آپ زیادہ اس کو چلانا چاہتے ہیں تو تھوڑا بیٹری کا سائز بڑا کر دیجئے پورا چوبیس گھنٹے کا آپ کو بیک اپ مل جائے گا اور ایک سولر پینل اضافی لگا لیجئے اگر آپ کے ہاں استعمال زیادہ ہے تو ورنہ ایک پنکھے کے لیے ایک سولر پینل کافی ہوتا ہے تو بس یہ وڈیو یہیں تک ہے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دیجئے گا ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملتا ہے چیش ملیں گے ملیں گے ملیں گے موسیقی